عثمان مظر صاحب کے لاکھوں کروڑوں فولورز انشاءاللہ ہو جائیں گے کسی زمانے میں اچھ پیٹی کوئی گاڑی سے بھی جائے لاویو تابش بھائی بولتے بھی چلا گیا اپنے کشک نہیں ہے کہ میں بھی تھا یار صاحب میں اس میں کہوں گا کہ ایک طریقے سے اچھی بات ہے فیل وقت یہ کور کر رہے ہیں آپ توڑی زیبات کو نہیں نہیں مجھے پتا ہے انسان یوں آفقاد سے باہر ہو سکتا ہے میں بھی اسی لئے مشہور نہیں ہو رہا ہاں مطلب سے یہ صحیح ہے ورنہ تو مسلمان ورنہ تو چھتے پھار دیتے ہیں یہ ایک جیسی سٹوریاں کیوں ہوتی ہیں ڈراموں میں اب تو لٹرلی ڈرام میں اس چیز پر جج ہو رہا تھا کہ کتنے جنازے ہیں کتنی شادی ہیں ایک اپشن دیا جائے کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ بس چل کریں آپ کی ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی اس کے بعد کتنے لوگوں میں کیڑا ہوگا کہ نہیں مجھے پھر بھی کچھ کرنا ہے بہت کم ہوگا اس کیڑے میں بھی نہیں یہ کیڑا ہوگا دوسری طرح میں ایک ڈراما کر رہا تھا اس میں ٹپیکل ایک ہیرو کے دوست کا کیریکٹر تھا صحیح ہے اور وہ ہٹ ہو گیا وہ سپر ہٹ ہو گیا تو آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے اور میں ہیرو نہیں کر سکتا رول سائیڈ رولی ٹھیک ہے ہاں میرے کمیڈیاز نے یہ بھی جو گنایا تھا کہ یہ ایسے ہیں کہ اگر ان کے اوپر آٹو بائیگرافی بن رہی ہوگی تو یہ خود اپنے دوست کا کیریکٹر کر رہے ہوں آپ نے نہیں کر رہے ہوں میں نے اندازہ نہیں کر رہا ہوں میں نے ایسے ڈیوشنز لیتا تھا ای لیویلز کے ٹائم پہ وہیں پہ میں نے سٹارٹ کیا انہیں کو پڑھانے نہیں نہیں ان کو کیا پڑھاؤں گا اب میں پڑھاتا ہوں اب میں پڑھاتا ہوں اب کیسے پڑھاتے ہیں اب ایک دن کیا ہوا میں سکول میں چلتے ہوئے جا رہا ہوں اور نیچرلی نا میری چال میں ایک لہر سی آرہا ہے سی بات ہو اس وقت سی سی ٹی وی کیمرے کم دے ہاں پاکستان واحد ملک ہے میرے خیال سے جہاں سٹینڈ اپ کے فرقے ہوئے ہیں اچھا مزید کی بات یہ کہ جوہر نورت ناظر باد گلشن کی آرڈینس ایز امیزنگ اینورڈ ڈینر تھا ہے کمپنی کا ستر پر ستر لونڈا ہے وہاں پہ اور تین خواتین ہیں اور یہ آلی ڈانیرنگ یونیسٹی والا محول ہے بلکل تو وہ کوئی ہسے نہ کر ہسے وہ پہلے تو بندہ خود ہی ہس دے گا اینا موو ہے کیا آہ آہ کر کے ہسا وہ چار لوگ ساتھ میں ہس گئے آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی اس نے جو بھی بولا ہے فنی ہوا ہوگا یہ نا جو جو میڈل لیس پہ جاتے ہیں کہتے ہیں سب تلاوت میں بات کر رہا ہے اتنے اچھے لوگ ہیں ایکسیڈنٹ دعا قرآن سنانے لگ گا اسلام علیکم ویلکم ٹو اصد اجاز پوڈکاسٹ اور آج میرے ساتھ ہیں اسمان مظہر صاحب اسمان بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک 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 اسمان مظہر صاحب کے لاکھوں کروڑوں فولورز انشاءاللہ ہو جائیں گے کسی زمانے میں ابھی چند ہزار تک ہیں لیکن اس پہ پریشانی والی بدنی ہمارے چند درجند پر ہیں اس لیے ہم درہا نیچے ہی ہیں بہت زیادہ تو اسمان بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں یہ سٹینڈ اپ کومیڈی کرتے کرتے آج ہم نے آپ کو بٹھا دیا لیکن سٹینڈ اپ کومیڈی کس نے آپ کو راز ہو جائی یا بڑا سکوپ ہے سٹینڈ اپ کومیڈی میں آ جاؤ نہیں یہ سکوپ کی وجہ سے تو میں نے نہیں اس کو شروع کیا تھا بس سمجھیں ایک اپنی ڈسکوری میں when you are trying to explore yourself اپنے آپ کو جب آپ ڈسکور کرنے جا رہے تو اس جرنی میں بس ایک دن خیال آیا کہ یہ میں کر سکتا ہوں اور یہ ہوتا یہ تھا کہ جب ایک تو ایکٹنگ کا ہمیشہ سے پیشن تھا اور ایکٹنگ میں میں فل ٹائم لگ بھی گیا تھا لیکن ایک وہ چیز تھی کہ یہ شوز ہونا شروع ہوئے تھے کراچی میں اور ایک دو شوز میں میں گیا تھا تو میں نے کہا یہ اتنا مشکل نہیں ہے کہاں مزے گئے اور اپنے یونیورسٹی کے دنوں میں ہم ایونٹس ہوسٹنگ اور ان سب میں یہ تو کر ہی لیتے تھے تو try کیا جا سکتا ہے ابھی یہ سوچ تھی اتنی solid نہیں تھی سوچ بات پھر یہ ہوا کہ ٹوٹے دل کے ساتھ میں پہنچا ہوا تھا نورڈن ایریاز میں تھا میں اچھا آپ کا تو ہارڈ آسپیٹل میں ہونا چاہیے تھا ٹوٹے دل میں ہاں بس جو میں نے کیا کہتے ہیں نیچرل اچھا اچھا ملاج کیا سہی ہے سہی نیچرل ہیلنگ نیچرل ہیلنگ کی تو بس پھر میں وہاں تین چار دن تھا بائی مائسیل اکیلا اور میں بس نکل جاتا تھا اور میں نے بنانا انسپریشن یا سمتھنگ جو واپس مجھے پوزیٹیوٹی کی طرف لے کر آئے اور ایک ایسی اسٹارٹڈ رائٹنگ سٹاف اور لکھتے لکھتے اگدام سے مجھے خیال آیا کہ یہ سٹینڈڈر کومیڈی کے جو شوز ہو رہے ہیں میرے خواہد سے میرے پاس مواد تو ہے بات کر دیں گا تو کیوں نہ کیا جائے اور میں نے ایسی پوچھا ایک میرے دوست ہیں جو اسفت آرگنائز کر رہے تھے شوز میں نے کہا بھائی کیا سینے پرفارم کر سکتے ہیں میں نے کہا آپ اگر کچھ لکھا ہے تو میں آکے سنا دیں ہمیں پسل آئے کر لیں اور وہ بس میں نے شروع کیا اور وہ پہلا پبا نہیں تھا کوئی پبا نہیں پہلا میں سنایا پہلا شو ہوا پہلا شو بہت زبردست ہوا تو میں نے کہا بھائی یہ تو مزے آگئے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ بہت آسان ہے اور پھر دوسرا شو اتنا ہی برا گیا تو پھر میں واپس زمین پر آگیا اس میں اتنا بھی ایزی نہیں یہ بھی ضروری ہوتا ہے تو شکر ہے کہ فوراں ہی مل گیا دوسرا دچ کا اور وہ ہوا یہی تھا کہ پہلا بہت اچھا ہو گیا میں نے جو جو چیزوں کے بارے میں سوچا تھا بات کرنے کا سبھی جوکس اچھے گئے ہٹ گئے اس کا مطلب میں تو اب کسی بھی چیز پر اٹھا کے بات کر سکتا ہوں تو مسئلہ ہی نہیں ہے تو بہت ایزی ہے اور ایک جو دوسرا ہمارا ایونٹ تھا وہ ہوا تھا ٹی ٹو ایف پہ ٹی ٹو ایف پہ ایک بڑی موظف جگہ ہے دی ایچے میں دی ایچے میں اور وہاں وڈن فلور بالکل بالکل تو وہاں میں وہاں تھا شور وہاں بڑی پڑی لکھی جنٹری دوسری جنٹری ایک بہت بڑی ویل انفارمڈ جنٹری ہوتی ہے اور پتہ نہیں مجھے کیا چوڑے پند میں میں نے کہا میں فیمنزم کے اوپر بھی جوکز کروں گا میں وہاں گی رائٹس اور ان سب چیزوں کے اوپر جوکز کروں گا وچوز ویری ایمیچور ٹھنگ ٹھنگ ایسی بھی ایسی بھی مطلب اگر آپ کی ایک چیز کے اوپر بہت زیادہ سپیشلی اگر آپ کی زیادہ نولیج نہیں ہے تو آپ نہ پڑے یا تو آپ کو بہت کچھ پتا ہے you have good arguments to back your story تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں ہے تو چھٹکلے سوچے اور میں مہا پہنچا ہوں اور میں لیٹ پہنچا ہوں اسی بیٹ پہ اور میں جب مہا لیٹ پہنچا تو جلدی جلدی میں پرفارم کرنے گیا تو بائی دے ٹائم یہ والی سنسیٹیف ٹوپکز آئے تو میں جوکز بھول گیا تھا اور وہ سب پوائنٹرز تھے تو وہ ایونچولی سمجھے لیکچر بن گیا سننے کچھ اور ہے بیان بن گیا وہ بھی ٹی ٹو ایف پہ اس دن آپ نے نئی چیزیں تو نہیں ایکسپلور کیا اور میں بیان میں بڑا اچھا دے سکتا مہال کو سیریز بھی کر سکتا ہوں میں خوشگوار تو کر چکا ہوں اب سیریز بھی کر سکتا ہوں یہ ضرور تھا کہ وہ آپ کو سائلنس فیل ہوتی ہے جب ایک پرفارمنس بھی جاری ہوتی تو وہ ایک سیکنڈ اتنا لمبا لگ رہا ہوتا ہے عجیب قرآن خوانی والا محول ہو گیا وہاں پہ سن ناٹے میں سب گئے ہیں that's my time thank you very much نکلنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کلوز کہاں سے کریں کہ کچھ تو رسپونس کوئی تو ایک لافٹر آجائے تو ایسے ہوئے ہیں کچھ آپ کی کیا ایڈوکیشن بھی پرفارمنگ آٹس کی طرف تھی یا بلکل پڑھائی میری بلکل مختلف تھی اچھا I did my bachelor's in computer science I did my MBA in marketing I was a teacher I taught math add math calculus all these quantitative پڑے لکھے آمی آرہا ہم تو آپ کو بہت زیادہ پڑے لکھے سمجھ رہے تھے تو یہ یہ سٹینڈ اپ کومیڈی کے اندر ابھی تو کلچر شاید پاکستان میں ابھی بھی اتنا نہیں ہے جتنا شاید انڈیا میں ہے کیونکہ انڈیا کے تو ریکمینڈیشنز میں اس میں فیس بک ادھر ادھر بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں چیز لیکن جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ سمجھے بہت ہی زیادہ vulgar ہوتا ہے جو انڈیا کا ہوتا ہے مطلب اس میں غالم گلوچ کی تو سٹارٹ وہی سے ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ کہاں سے کہا نکلتا ہے تو کیا پاکستانی سٹینڈ اپ کومیڈی بھی سٹینڈ اپ ہوتا ہے جو فیمیلی سٹینڈ اپ وہ ہی ہے جو ہم کہیں پہ بھی جو سنا سکتے ہیں جو آپ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہوں گے اور دنیا بھر میں سٹینڈ اپ کومیڈی سٹینڈ اپ کومیڈی اور اس سٹینڈ اپ کومیڈی اور اس سپوست تو بی ایلیل اوور دہ ٹاپ ولگر مطلب وہ نہیں کہ نیسیسٹی ہے بٹ آپ آپ کو کوئی چیز فنی یا ایک جوک جوک کیوں لگتا ہے جب کوئی ایک انکنونشنل سی چیز ہوئی ہو تو اس وجہ سے آئی ٹھنک ایٹس کائنڈ آف ایمپورٹنٹ کہ آپ ٹیبو چیزوں پہ بھی بات کریں مطلب لوگوں میں اتنی ٹولرنس بھی ہو کہ وہ یہ سنیں یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ ضروری ہے تو اور کوئی ایمپورٹنٹ بات کوئی ایک ٹیبو ٹاپک کوئی ایک ایسی کانٹروورشل چیز پہ آپ کو اگر مجھے آپ کو ایک چیز بتانی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دماغ میں ایک اپینین ڈیویلپ ہو یا کوئی ایک سوچ ڈیویلپ ہو تو اس کا سب سے ریجسٹر رہنے والا طریقہ ہوتا یہ کہ آپ اس کو کسی ایموشن کے ساتھ اٹائچ کر کے آپ بھیجتے ہیں تو ہیومر ایس ایک 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 جو آپ شاید اتنا اگر میں آپ کو وہی چیز غصے میں بولوں گا تو شاید وہ ٹکے گی نہیں دماغ بات ویسے آپ کو یاد رہے گی بات بات سیٹل نہیں ہوگی ہیومر کے ساتھ وہ کی جا سکتے ہیں اس لیے جا سکتے ہیں آپ کو تھوڑا جانا چاہیے بھی جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہلکیہ سب کسی کے موز گالی بھی نکل جاتی تھی اس کی انٹینشن نہیں ہے پرفارم کرتے کرتے فلو میں نکل روانی روانی میں اے بھائی بھائی سناٹا جتنی بھی اچھی پرفارمنس جا رہے گے آرڈینس یہ آپ کو واضح سنائی دیتی اور اب اب ڈمائنڈ یعنی ہم یوں جا رہے ہیں اس میں ایتھکس میں یا یہ اب ایتھکل ہو گیا نہیں دیکھیں آپ اس میں بہت I don't know there's a fine line جہاں آپ ایک ایسا جوک سنا رہے ہیں جس میں جو بیسٹ ہی اراؤن سمتھنگ افنسیو ہے یا وہ تھوڑی سی ایک دو گالی بول کے آپ کی وہ جوک تھوڑی سی اوپر اٹھ رہی جوک is not about the گالی جوک is something else صحیح پھر سمجھ بات لطیفہ اس وقت تک ہے جب تک کوئی گندی بات نہ ہو لیکن اسی کے ساتھ ستینڈ اپ کومیڈی کی ایک شکل بلکہ بہت ریفائنڈ شکل میں کہتا ہوں انور مقصود موین اختر ایون کسی حد تک عمر شریف صاحب کے پروپورشن میں لیکن وہ جو تھی سٹوڈیو دھائی سٹوڈیو تین پتہ نہیں آپ اتتے پرانے ہیں نئی ہیں سنے نائنٹیز کے آخر میں پھر ختم ہو گیا سب کچھ لیکن یہ جتنے سارے تھے جسے کہتے ہیں ہم نے جو اپنی لیمٹس خود دیفائن کی ہوتی ہیں اس میں رہتے وہ آساتے بھی تھے انور مقصود صاحب تو ایسا آساتے تھے ان کا مزاق ہو جاتا تھا اور دس بھی سیکنڈ بات سمجھ آتا تھا اور اس میں نہیں ہو سکتا کہ صرف ولگر تو ولگر میں فورا نسی آجے گی کوئی گرے گیا کوئی کچھ اور اس نے لیکن ان کے تو لیویل ہی مرحل بلکل بلکل اور آ 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 فیل کہ وہ زیادہ ضروری ہے اسکل ہو آ 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 بلکل یہ بات سہی ہے یہ بات بلکل سہی ہے آ 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 میں شروع کیا تھا اور فور اگر ابھی تک میں نے پچاس سٹینڈ اپ کومیڈی شوز کی ہیں تو ان میں سے پانچ یا دس بلگر والے ہوں گے چاللز جو ہیں وہ فیملی والے ہوں گے اور اصل مزا آتا ہی اسی میں کہ مجھے ایک نارمل بات کرتے ہیں کہ یہ لیمٹس ہے اس میں کھیلو اسی میں کھیلو اسی میں کھیلو ہم کبھی کورپرٹ شوز جب کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں اور اس کے ساتھ مزید گائیڈ لائنز آ جاتی ہیں کہ بھائی ایک تو آپ نے علم کرو اس تو نہیں کرنی بھائی اس بارے میں بھی بات نہیں کرنی اس بارے میں بھی بات نہیں کرنی یہ بھی جیسے سیٹلائٹ چینل کی پولیسی ہوتی ہے میری انڈرسٹینڈنگ ایک دفعہ شاید تذکرہ بھی کیا تابش نے اپنے کسی انٹرویو میں کہ جو سیٹلائٹ پہ دے رہے نا ہسنا منہ ہے وہ برجہ نالگ ہے اور جو ڈیجیٹل پہ جا رہے وہ برجہ نالگ ہے اور وہ ڈیجیٹل پہ نظر آ جاتا کہ وہ کیا نالگ ہے مطلب وہ دیکھنے والا تو سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا ہے یہ کیسے جب آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پہ کیا چلا تو ٹی وی پہ نہیں چلا ہوتا تو وہ پولیسی پھر چینل کی ہوتی ہے پیمرہ کی ہوتی ہے دس چیزیں اور اس کے اندر آ جاتی ہیں تو یہ چلتا رہتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے سٹینڈ اپ کومیڈی کا آپ نے کیونکہ آپ نے ایک دفعہ کر دیا وہ پرانا ہو گیا باس ختم لائیو اس کی ایک دفعہ ہے چاہے آپ نے پچاس شو کی ہے اگر آپ کا ایک کوئی چیز وائرل یا کوئی چلی گئی اگلی دفعہ بند ہے ملہب آپ ایک مذہب کو کتنی دفعہ سن کے آسیں گے کتنا مشکل ہوتا ہے اور نئے نئے چیزوں کو لے کر آنا ہاں یہ تھوڑا ایکچال چیلنج تو یہ ہی ہوتا ہے اور انفرچنٹلی پاکستان میں ابھی تک اس لیول کی پروڈکشن نہیں ہے جہاں ہمارے پاس بڑی زبردست ویڈیوز جنریٹ ہو رہی ہیں جب کھر آپ گئی مانتے ہیں جب کھر بگا ہے ہمارے پاس بہت سن لیول کی تک میرے زبردست ویڈیوز ہے ہے جیسے آپ گیشی ہے ایڈین سن لیول کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اگر آپ اس کو باریکی سے دیکھیں تو بہت سارے کمیڈینز کی جوک اتنے فنی نہیں ہوں گے اگر ہوتا رہے تھے حسنا پورڈکشن ڈیوز ہوجی جون رہے تک تک تو پ Litان کی انساں گے گیا تھا کیا کیا بات کی اس کے دو تین اور بھی ریزنز ایک تو پروڈکشن ویلی سے وہ اٹھ جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور سین جو میری لگتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ آرٹ کی پرسپشن بہت ڈیفرنٹ ہے پاکستان یہاں پہ اگر ایک بندہ سٹینڈ اپ کامیڈی میں گیا ہے از آرڈینس پیمبر زیادہ تر لوگ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی سنگت میں اتنے فنی ہیں یہ تو میں بھی کرنوں فیصلہ باد میں مسئلہات ہوگا فیصلہ باد میں ڈریم ہے میری کہ وہاں پہ جا کے جھنڈے گاڑ نے ابھی تک فیصلہ باد میں پرفارم نہیں کیا فیصلہ باد کے ہوتے بھی تگڑے لوگ ہوتے ہیں جگت جگتوں کا ہے کچھ وہ پہ راگے سے برداشت نہیں کرتے ہو کہ ہم زیادہ بڑے ہیں تو وہ کون درہا ہوتے ہیں تو وہ کوئی ہسے نا کھر ہسے وہ پہلے تو بندہ خود ہی ہس دے گا اینا موو ہے کیا آ آ آ آ آ کر ہسا وہ چار لوگ ساتھ میں ہس گئے آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی اس نے جو بھی بولا ہے فنی ہوا ہوگا ہے وہ نہیں ہوتا صدر کے اندر بارہ بارہ روپے والی بولی لگتی ہے تو دس لوگ ان کے اپنے کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں میری دس روپے کی بولی میری بارہ روپے کی بولی آخر میں جو ایک بار کا ہوتا ہے وہ بیچارہ لوٹ کے تلا جاتا ہے تو ان کے موڈ ہے لیکن کم Matsныگ بک� beautет ہے آم ایو ام ایا میڈا ہے کم получرتux косاریس ایسے گیر رمز میں اور کامک کام بھی کروں یہ ضرور ہے کہ آئی ستارڈ و افراد کرام پا جنل پہنم اپ سٹینڈ أپ ساتڈ اپ کمیٹی بات اب جنرلی فیلد میں یہ پرسپشن ہے کہ میں ہونگ سٹینڈ اپ کمیوٹی اس میں ایک شوق مکل ہے عیق شروع میں کریکٹ کرتا تھا کہ بھائی ایکٹر ہوں یار کیا لی ایکٹر میں ہے پھر میں نے کہا کہ سوڈ ہی جو ایڈنٹی ٹیٹی بھی تو اگر بنے گئی تو نمید ایکٹر ہے ایکٹر کر دیتا ہے اے اے اکٹر ٹا تو وہ ہو گئی تھی اچھا یہ جو ساری جنٹری آپ کے ساتھ اسوسییٹڈ یقیناً ہوگی جو آج کل کے بہت ہی ٹاپ نوچ قسم کے چاہے تابش ہوں یا اور بھی بہت سارے لوگوں ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا تو ہوتا ہوگا کبھی ایسا ہوا آپ چار لوگ چل رہے ہوں تابش جا رہے ہوں دو تین اور لوگوں اگدم سے تابش کو روک کے کسی نے کہا تابش بھائی سیلفی اور آپ کہہ رہے ہوں یار کاش یہ میرے ساتھ ہوتا مجھے تو کسی نے پہچا ایسا تو نہیں ہوا کبھی یہ کاش والی چیز بیسے تو ہوتا ہے بہت کہ ابھی ہم جب ریکارڈ بھی کرنے گئے تھے یہی ہسنا مسنا گیا رہا تھا ہسنا منائے کھائے جو اپیزورڈ ریکارڈ کرنے گئے تھے تو تب ہم نے یہ وٹنس کیا اور ابھی بھی میں ٹرائیول کر رہا تھا لازمان تو آئی میٹ تابش ان لاہور تو وہی تھا کہ ہم کھانا کھانے بیٹھے کوئی گاڑی سے بھی جائے لاوی یو تابش بھائی بھولتے بھی چلا گیا میں اس میں کہوں گا کہ ایک طریقے سے اچھی بات ہے فیل وقت میری یہ اللہ میں سے دعا بھی ہوتی اللہ میں ہوتی ترقید ہے جو میں برداشت کر سکتا ہوں یہ کبر کر رہے ہیں آپ توڑی دعا تو نہیں مجھے پتا ہے انسان یوں حقوق سے باہر ہو سکتا ہے جو ملتا ہے آرام آرام سے ہی ملے سٹیپ بائی سٹیپ ملتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کی ایک پرسنل لائف پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے یہ بات صحیح ہے میں بھی اسی لئے مشہور نہیں ہو رہا ہاں مطلب سے یہ صحیح ہے ورنہ تو چھتے پھار دیتے ہیں لیکن یہ عزت کس کو بری لگتی ہے اور عزت کس کو بری لگتی ہے میرا پرسنلی ماننا یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ عزت راست بھی نہیں آتی اپنا میرا لگتا ہے تھوڑا سا میں کہہ سکتے ہیں کہ ات ٹائمز میں نہیں ریلائز کی عزت مل رہی ہے ایسے بھی ہوتا ہے بہت ایسے بہت اور ان کی تابندی پرسنلی مجھے کاری ہے ایسے بہت ہم نے اپنے اپنے پروجیکٹ کرنا حقیقت کرنا مجھے کام تو یہ بھی کیا ہے ہ on your character آپ اس کو نریش کرتے ہو پالتے ہو بچے کی طرح and then آپ جا کے پرفارم کرتے ہو اور جو آپ کو praise ملنا ہے اسی وقت ملے گا and that's it صحیح اب اس training کی وجہ سے اب جو ہے الٹا ہو گیا اب یہ کہ آپ کو بھلے اتنا سا آتا ہو آپ نے دکھانا اتنا ہے کہ میں نے یہ سب کیاب ہے اور auditions والی کوئی کہان ہی نہیں ہوتی merit والا کوئی scene نہیں ہے it's all about contacts and who do you know and how you project yourself پوے آجاتے ہیں پوے آجاتے ہیں تو اس میں I think تھوڑا سا سٹرگل ہے اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کا I've been rejected from some projects just because میں نے انسٹاگرام نمبرز لو ہیں like ہمیں آپ کا کام پسند ہے ہم نے آپ کا کام دیکھا بھی ہے اور آپ اس رول کے لیے بہت اچھے ہیں لیکن آپ کے فالور کم ہیں یہ مسئلہ میرے ساتھ بھی ہے کیا کر رہے ہیں دونوں مل کے بھائی کچھ کرتے ہیں انسٹاگرام کا کچھ سر بس سوشل میڈیا کا اور اس شکرام ہو گیا یوٹیوب ہو گیا اس پہ پریزنس ہونی چاہیے پریزنس ہونی چاہیے نظر میں رہنا چاہیے نظر میں رہنا چاہیے اور ساتھ ساتھ آپ کو کیا کہتے ہیں فریکونسی is دکی آپ کنٹینیوزلی پوست کرتے رہیں کچھ نہ کچھ اور ششکے آپ اگر بیچ سکتے ہیں تو ششکوں کی دنیا ششکوں کی یار ابھی آپ نے بتایا شروع میں کہ ماشاءاللہ آپ کی فیلڈ بڑا بی بی اے اور سوری بی اچھلرز اور پھر ایم بی اے اور ٹیچنگ سٹینڈ اپ کومیڈی ٹوٹلی لگتا ہے کہ یہ تو فارگ لوہوں کا کام تا یہ کہاں آگر تو کیا سٹینڈ اپ کومیڈی میں یہ چیز فائدہ دیتی ہے کہ آپ بیچ میں دو چار جملے اپنے انگریزی کے بولے توڑا سا لگاو یار میں سٹیٹس میں تو کیا پبلک اس سے امپریس ہوتی ہے سٹینڈ اپ کومیڈی میں نہیں آئی دون ٹھنگ سو دیکھا یہ آئی دون ٹھنگ سو اسٹینڈ اگر بولے یہ پڑا لکھا آدمی ہے ہماری دیفنیشن ہوتی نا یہ انگریزی بول رہ بہت پڑا لکھا ایک بندہ باہر گیا کہہ رہا وہاں تو سارے پڑے لکھے پڑے لکھے سارے کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے جو میڈل ایس پہ جاتے ہیں کہتے ہیں سب دلاوت پہ بات کر رہا ہے اچھے لوگ ہیں ایکسیڈنٹ ہوا قرآن چھنا لکھے ادھر ایکسیڈنٹ ہوا وہ نکل گیا قرآن چھنا لکھا سبحان اللہ محمد شریف کا بہت مشہور جوک تھا کہ میں آترا اور وہاں سامنے میں دیوار پہ دیکھا اور میں چومنا شروع ہو گیا عربی لکھی یہ میں کہا بھائی بیت الخلاہ لکھا عربی میں تو یہ انگلیش یا سمجھے کے پڑے لکھے کیونکہ پہلے کے کومیڈینز یا پی ٹی وی کے دور کے کومیڈینز دیوار مور فوکسڈ آن دو کومیڈی اور آپ کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ بہت زیادہ پڑے پڑھنے والے فیز میننگ ہوتا ہے انہوں کا سٹرگل ایسا ہے کہ انہوں کا نیچرل ٹیلنٹ ایسا تھا کہ اس میں آگا اور اس میں کمال تھے بھو لگ لیکن آپ کو پتہ لگتا تھا کہ نیار انہوں نے کوئی بہت ڈگرییاں کوئی سمجھے کہ ماسٹرز نہیں کیے اب لیکن بلکل ایک چینج ہو گیا تو یہ بھی اب ریکوائرمنٹ ہو گیا کہ بھائی آپ کومیڈی تو بڑی اچھی کر لیتے ہیں لیکن آپ کی یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں کہ آپ کیسا پیئر کرتے ہیں کیسا بولتے ہیں کیا کمیونکیشن سکلہ آپ کی دیکھیں اگر آپ کی اس میں پڑھا ہی ہوگی تو ظاہری بات آپ کو ایک ایج تو ملے گا میں نے جب بیچلرز سٹارٹ کیا تھا تو اس ٹائم پہ جس یونیورسٹی سے میں بیچلرز کر رہا تھا ادھر اس کے ایک سال بعد میڈیا سائنس انٹریڈیوز ہوا تھا تو کئی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں نے میڈیا سائنس بیچلرز کر لیا ہوتا تو مجھے ٹیکنیکل نالیج کئی ساری چیزوں کی تو میں ایزیلی بہت کوئی آئیڈیا ہے تو اس کو میں اگزیکیوٹ کرنے کی مجھے نالیج ہوتی اور میں آرام سے کر لیتا ابھی ایم مور دیپنڈنٹ اون ادھر ایم مور کونٹنٹ ایم مور پر فورمانس بات ووز دیر تو ایڈیت ووز دیر تو شوٹ ٹیکنیکل سکلز وہ ساری چیزیں سیکھنے کو بھی سیکھ سکتا ہوں بات وہ ٹائم میرا کم جاتا جو مجھے اتنا ٹائم لگا ٹو گیٹ ہیر وہ کم جاتا بکوز مائی پرار نالیج صحیح بات ہم 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 جو میں نے کمپیوٹر سائنس پڑھائی کیا جو میں نے ایم بی اے کیا وہ بھی مجھے کئی نا کئی کام آرہی ہے سانی کہ وہ بالکل زائر ہے کمپیوٹر لٹریٹ آپ ہو جاتے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں ایڈیٹر جو آپ کو گیم کر رہے تھے نا آسد بھائی تو بھی آپ بہت ٹائم لے گا تو آسد بھائی پر باتاتے ہیں کہ بھائی جان ہمیں بھی تھوڑا بوت آتا ہے تو نیتھنگ اگنس اینی بڈی لیکن یہ اوٹسورس میں بھی ہی ہوتا ہے میں کور کر رہا ہوں میں تھوڑا اپنی ٹیم کو اور اپنے آپ کو بہرحال تو یہ چیزیں بہرحال میٹر کرتی ہیں میٹر کرتی ہیں صحیح 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 گیر سٹینڈ اپ کومیڈی ایکٹنگ کیا چیز دونوں میں سے مشکل ہے جاتا ہم انٹریسٹنگ یہ محول پر دیپینگ کرتا ہے اچھا صحیح ایکٹنگ میں بھی دونوں چیزیں آپ کے کیا انوائرمنٹ سیٹ ہوا ہے کبھی کبار بڑی بیسک سی چیز بھی اتنی مشکل فیل ہونے لگ جاتی ہے بکوز دی انوائرمنٹ اس ویری آف کئی یو نو ایک کی کریٹیف کام کریٹیف کام کے لیے آپ کے دماغ کو ٹینشن فری ہونا ضروری ہے اور وہ کئی سیٹ پہ ایسے انوائرمنٹ سیٹ ہو جاتے ہیں جہاں تاکی کیا ہوگی ہے کیوں ہر کوئی سٹریس میں ہے اور یہ ہے تو دیکھ دیکھ پھر ایونچلی آپ کبھی کام نہیں مزے کا نکل رہا ہوتا سٹینڈ اپ پہ بھی یہی ہے کبھی آپ کو ایسی آرڈینس مل جاتی ہے ایسی ایسا ماحول ہوا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کے ہر یہاں تو جو ہمیشہ جوکس چلتے تھے وہ بھی نہیں چل رہے ہیں تو آپ کو اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا ہوتا ہے کہ اپنا زون میں ایکٹنگ میں کیونکہ زیادہ میرا دل ہے پیشن ہمیشہ سے رہا ہے تو وہ میرے خیال سے زیادہ خواہش زیادہ یہ ہے کہ ایکٹنگ زیادہ ہوتی ہے سٹینڈ اپ میرے خیال آپ کے پاس آثوریٹی زیادہ ہوتی کیونکہ ساری چیزیں آپ ڈیکٹیٹ کر رہے ایکٹنگ میں یا سکریپ ڈیریکٹر اور پروڈیوسر جسی چلیتے ہیں یہ ہے کہ سٹینڈ اپ is more nerve-wracking you're on your own آپ آپ صرف اپنی باتیں ہیں صحیح اس سے اپنے آرڈینس کو کا ایموشن آپ نے جنیریٹ کرنا کتنی دفعہ ایسا ہوا سٹینڈ اپ کومیڈی سیکنڈ والا تو آپ نے بڑا لیکن اس کے علاوہ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے کہ یہ تو ایسا میں جوک لکھا ہے اس پہ تو ہی اس پہ آگے پہ جانا چاہیے کتنی دفعہ ایسا ہوا ہوتا کافی ہوتا ہے آپ پروسیس کی ہوتا ہے کہ آپ نے جوک لکھے آپ کے دماغ میں فنی ہیں فنی یعنی جوک is only half good till it's told in the right تو ایک بہت اچھا جوک میں لکھ لوں بڑے فضول طریقے سے تو وہ نہیں فنی لگے گا تو ہوتا یہ ہم نے لکھ لیا اپنا مٹیریل پھر ہم گئے اوپن مائک پہ اوپن مائک آر دوز ایونٹ جہاں پہ آرڈینس جو ہے وہ یہ سوچ کے آتی ہے کہ ہاں یہاں مٹیریل ٹرائ آؤٹ کیا جا رہے تو ایوری جوک is not supposed to be فنی اور اس طرح تین چار ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں اوپن مائک سیشن تو دنیا بھر میں تو دیر آر کومیڈی کلبز یہاں پہ ہم خود ہی اورگنائز کرتے ہیں تو کراچی میں یہ اتنا الحمدلللہ سین ڈیویلپ ہو گیا کہ اوپن مائک تو ہوتا ہے تو ہم آ جا کے اپنا مٹیریل ٹرائ آؤٹ کرتے ہیں تین چار اٹلیسٹ اوپن مائک لگتے ہیں جس کے بعد آپ کی جوک کی شکل نکل آتی ہے پھر آپ کو سمجھ باجاتا کہ اس میں پرسنلی لیکن 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 میں بیٹا آئی میں بیٹا مجھے ہم میں مجھے میں پروجیکس نہیں لے رہا تھا اور کچھ آ گیا تو کڑھ لے تھا اس کے بعد کام کرنا شروع کیا تو اٹرک می آوائل جو میں اس سے پہلے جو اوپن مائک میں کونٹنٹ کیے وہ میں کر رہا تھا اور وہ نہیں آرہا وہ آفٹرین میں نے کہا پہلے تو ہارا تھا وہ نہیں آرہا کیا سین ہے تو دن اے ایڈ تو یوں نوہ ترین مائیسیل فرحیم کہ نہیں آپ کو اس موڈ میں بھی ہونا ضروری ہے اینجے میں حاصلہ میں میں انہوں میں نہیں بیڈ دے اور اسی مائنڈ سیٹ میں جاؤں پر فرم کرنے اور بڑی اچھی نکل ہے بہت ریر ہوتا ہے آپ کو اپنے اندر وہ فیل ہونا ضروری ہے جو اب ایک ٹرم ہوتا ہے جو کراچی والے بولتے ہیں میں یہاں بولوں گا نہیں سلائنگ ہو جائے گا اس فریم آف مائن میں آپ کو تفری موڈ میں ہونا چاہیے تو وہ آپ کا دماغ ہوگا تو پھر آپ اس محول کو انگیج کر سکیں گے تو ہمارے ساد حرون ایک بڑے ویٹرن سٹینڈ اپ کمیڈیا نے انہوں نے بڑے اچھی چیز بودی دی یہ بات بہت امپورٹن ہے اس کمرے کا کیا محول ہے کیسی وائب آ رہی ہے اور اگر کچھ وائب آپ کو کسی چیز کی آف لگ رہی ہے آپ اس پہ بھی بات کر لو کہ کیوں ہے شروع کے دن تھے تو اتنا مجھے آئیڈیا نہیں تھا ان چیزوں کا تو ایک کوپریٹ شو ملا لاہور گئے اور میری پرفارمنس سے پہلے ڈانس پرفارمنس تھی خاتون کی وہ محترمہ کی اب وہ اس ایونٹ پہ اینورڈ ڈینر تھے کمپنی کا ستر پہ ستر لونڈا ہے وہاں پہ اور تین خواتین ہیں اور یہ آلی دانس انجنیرنگ یونیورسٹی والا محول ہے بلکل اور سامنے دانس پرفارمنس جس پہ ونس مور بھی چل رہا ہے اور یہ سب ہو رہا ہے تو پھر یہ سب ہو رہا ہے اور مجھے بولا گیا کہ آپ نے نہ تھوڑا فیملی کانٹینٹ کرنا ہے میں تو کر لوں گا سننا کون چاہتا ہے اگر نہیں وہ ہم نے کور کر لیا پہلے سیشن میں اب آپ نے فیملی کرنا ہے تو میں گیا میں نے کہا نہیں وہ بھی فیملی کانٹینٹ تھا وہ دیکھ کے آپ کا فیملی بنانے کا دل چاہتا ہے اچھا وہ والا کانٹینٹ تھا تو اب میں گیا ہوں اور میں نے مطلب میں نے ان آرڈینس سیمبر کی شکلوں پر دیکھ لیا کہ بھائی ہم کیا کریں تمہاری بات ہوگا اور میں نے یہی کہا میں نے کہا میں بھی کچھ بھی کر لوں مجھے پتا آپ لوگ کو نہیں مزا ہے جو آپ مزا پہلے لوٹ چکے ہیں لیکن آپ کے کہنے کے باوجود انہوں نے یہی کیا انہوں نے مالا نہیں آیا انہوں نے ملووتاً انجوائے کر لیا میں نے بھی تھوڑا سا گری ایریا میں دو تین جوکس دے دیئے زوم آئینے ٹائپ کے جس پہ وہ پیمنٹ وقت پر ملی پیمنٹ مل گی تھی وقت پہ یہ جو جوک سنانے کا ہے اصل میں یہ بیلڈ اپ ہوتا ہے کیونکہ میں کوئی نہ سٹینڈ اپ کومیڈین ہوں نہ میں اس کٹیگری کے اندر کوئی دور پڑے کا بھی کوئی تعلق نہیں لیکن یہ مجھے لگتا ہے ایک بیلڈ اپ ہوتا ہے کہ بالکل آپ نے کیپ دم گیسنگ 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 ایک دم سے آپ نے وہ کیا تب آپ کو جو ہے وہ صحیح ملے گا تو یہ اب ایک سٹوری ہے ریسنٹلی کچھ سٹینڈ اپ کومیڈینز سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت پاپولر ہونا شروع ہوئے اور اس کے اوپ پر آگیا پھر سیٹلائٹ کے اوپ پر آگیا سمجھیں کہ بہت ساری مثال ہیں سیٹلائٹ میں نہیں بھی گئے تو سوشل میڈیا کے اوپ پر ایسے گئے کہ ان کی مارکٹ اور فالورز اور وہ سب چیزیں آگئیں آپ کا وہ فیس کب آنے والا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ میں آپ کو پتا لگ رہی ہوتی ہے کہ اب میری مارکٹ تھوڑی 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 بڑھڑی ہے نہ ہو اب یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا بھائی کوئی بڑی چیز بن رہا ہے اللہ نہ کرے کوئی تکبر ہے لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں دیکھیں اس میں there is no way you can predict this ٹھیک ہے فلوک ہوتا ہے فلوک ہوتا ہے فلوک بھی ہوتا ہے فلوک بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھار آپ کی کوئی ایسی چیز آپ کو ایسا ایسی پروجیکٹ جس پر آپ کو اتنا کانفیدنس نہیں تا اور وہ وہ ہی ہوتا ہے جس پر چھککا لگ جاتا ہے اور اس سے کئی ایسی موضوع ہیں تابیش ہی گا اگر ہم ایسیمپل لے لیں تو تابیش کی جو مقبولیت ہوئی تھی صحیح وہ تی بی ایش بلکہ اور we as پرفومرز جب بھی تابیش کے ساتھ کرتے آئے ہیں پرفومرز جو پہلا شو جو تھا اس پہ بھی دابش ہیڈ لائنگ اگر and that was the first time i met him and میں سے ملا اور میں نے کہا یار یہ بندہ واقعی گفتڈ الگ لیول ہے الگ لیول ہے وہ آپ اس کے نورمل بھی بیٹھ جائیں آپ ہس ہس کے لوٹ پورٹ ہو جائیں گے اس کی انرجی پوزیٹیویٹی بہت زبردست پرومٹ برجستگی یہ جو چیز ہے حاضر جوابی ہوں زبردست and that's come from a long experience of public speaking so as a student i guess with what i've heard he's won he had won all the declamation competitions in the country so be it english be it urdu be it serious be it humorous so that public speaking is a very big now we can't do that so what do we do okay so that was all still we were like that it's only one it's only one and then you guys have been thinking about it before you because we all you're sitting on the table and you're going to see my hands and then you're going to see my hands we're going to see my hands we're going to see my hands and then تو اپنے آؤلہ دنیا کا شرک حق کردیا ہے کہ شباب نہوں کو یہ شرک بھی نہ رہتے ہیں کیونکہ کو اس میں کو دیکھیں گے تو تو آؤلہ کریں گے تو آپ کو کو کمید کر رہا ہے سوکا ہے اور جب قوید مجھے میں ہوا ہے اور شود نہیں سکتے تھے میں وہ صورت ہو گیا اور پھر تابش صلیت نے کو تک کر رہا ہے ہم سفر ایک ڈراما بہت ڈریکٹ کر رہے تھے اس وقت وہ شاید ایک اور ڈراما بھی ڈریکٹ کر رہے تھے ارش شاید اس کا نام تھا ان کے دماغ میں وہ دوسرا ڈراما جو تھا وہ تھا کہ بھائی ماسٹر یہ میں آرٹ صحیح بنا دوسرا جو ہم سفر تھا وہ بھی نوبل بیسٹا جو ہم سفر تھا یہ ایک ٹپیکل ڈراما ہے ٹپیکل سٹوری ہے but everything clicked from the soundtrack to the acting to everything just clicked تو یہ تھوڑا سا لک کا اس میں ہاتھ ہے میں نے ایک ٹائم پہ دو ڈرامے کیے ایک ڈرامے میں میرا بڑا سبسٹینشل کیریکٹر اس میں ایک تھوڑا سا آرک بھی ہے کہ شروع میں وہ تھوڑا نیکٹے پہ پہ پوزیٹیو ہو رہا ہے سٹینڈ لے رہا ہے اور یہ ساری چیزیں کر رہا ہے اور امیر بھی ہے تو لکس وائز بھی سوٹ شوٹ ششکے پولے اور دوسری طرف میں ایک ڈراما کر رہا تھا اس میں ٹپیکل ایک ہیرو کے دوست کا کیریکٹر تھا اور وہ جو ہوتا ہے کہ بس ہیرو کو سجیشن دینے والا جو کیریکٹر تھا اور میری اس سے اتنی کوئی وہ نہیں تھی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی ٹریٹمنٹ وائز بھی نوٹ جسٹ می ورک اوورال مجھے لگتا پتا نہیں کیا ہوگا کیسے اس کی شوٹس میں تھوڑے ڈیلیز بھی تھے اور وہ ہٹ ہو گیا وہ سپر ہٹ ہو گیا وہ اتنا ہٹ ہو گیا کہ میمز بھی آگنا شروع ہو گئیں کہ بھائی دوست ہو تو ایتا ہو تو آپ کو اس سے یہ اندازہ نہیں ہے میں ہیرو نہیں کر سکتا رول سائیڈ رولی ٹھیک ہے میرے کمیڈیاز نے یہ بھی جو گنایا تھا کہ یہ ایسے ہیں کہ اگر ان کے اوپر آٹو بائیگرفی بن رہی ہوگی تو یہ خود اپنے دوست کا کیریکٹر کر رہا ہوں خود بھی اگر اس میں پلے کر رہا ہوں کہ بائیو پک بن رہی ہے تو دوست کا رول تو یہ بات ضرور آتی کہ آپ کو سٹیروٹائپ کر لیا جاتا ہے تو کافی ٹائم میں نے اس طرح بھی گزار رہا ہے کہ ہیرو کا دائٹ ون فرینڈ اور میں اپنے سٹینڈم میں کہتا ہوں کہ میں ایز اے بہنوئی ٹرینڈ کر رہا ہوں ہر ورائیٹی میں بہنوئی دیکھ رہا ہوں یہ ایک جیسی سٹوریاں کیوں ہوتی ہیں ایک جیسی سے مراد اب آپ نے کیوں کہ کام کرنا ہے آپ اس کے بہت زیادہ تنقید نہیں کیجئے گا بہت اللہ کہ یہی آپ کا فلوک لگنے کے بجائے کچھ اور لگ گیا ہے لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کوئی وہ پیاں بی بی کی لڑائی ہو رہی ہے ایک اور افیر چل رہا ہے ساس نے بہو کا دینہ آرام کیا ہے اور سالی نے اس کے پر جادو کر رہی ہے اببہ وہ پریشان گھر والی کی وجہ سے ملکہ یہ جو گھر کے اندر ہے تو لگتا ہے بس یہی ہے اور پھر جب آپ اپنے گھر کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں بھی یہی سٹوریاں چل رہی ہیں اچھا یہ یہ مسئلہ تھا اب اب ہم اس سے باہر کیوں نہیں آپ آرہی ہیں ہماری انڈسٹری حالانکہ شاید جو پہلے ہمارے ڈرامے بہت ہٹ ہوئے ہیں اور وہ انڈیا نے بھی پر کوپی کیے رائٹس لے کے چلائے اور پتہ نہیں کیا 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 اس کے اندر سٹوریاں ڈیفرنٹ تھی تو ابھی یہ کیوں یہ چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے اگین وہی ایزی وی آؤٹ والی بات ہے اچھا فارمیلا ملا ہے عوام جو ہے ایزی سن لے ریٹنگ امپورٹنٹ ہے کوئی اور چیز نہیں مین گیم جو ہے وہ کونٹیٹی کا ہے بناتے جاؤ دیتے جاؤ بناتے جاؤ دیتے جاؤ میں ایک رائٹر ہوں میں نے بڑا سبردست ڈراما لکھا اور وہ ماشاءاللہ سے بہت ہیڈ بھی ہو گیا اچھا چلیا پسند آگیا کام اب مجھے چار پانچ ڈرام ایک ساتھ دے دی جائیں گے آپ لکھو آپ بس لکھو آپ لکھتے رہو ابھی بندے کی اپنی کپیسٹی ہوتی ہے وہ کیسے اتنا کونٹیٹی میں کام کر لے گا سیم گوز ویڈ ادھر ٹھنگز اگر میں دن میں پانچ سین شوٹ کر رہا ہوں تو میں پھر ان پانچ سین پر ٹائم لگاؤں گا لیکن اگر وہی دن میں پندرہ سین شوٹ کر رہا ہوں پھر تم مجھے پیلنا پڑے گا قولیٹی قولیٹی کرے گی آن دی آدھر ہینڈ اس فار از دی آرڈینس اس کنسرن میری کئی لوگوں سے فیملی میں لوگوں سے بحث بھی ہوتی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں ان کے ساتھ دراما اگر میں دیکھ رہا ہوں کیا فضلکل دراما دیکھ رہا ہے کیا اس میں سٹوری ہے کیا ہے کچھ بھی تو جسٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے کہ نہیں یہ سب ہوتا ہے مارے معاشرے میں وہی جو میں نے کہا کہ گر میں بھی وہی ہی لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ سب ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے اس لئے آرہا ہے دراما میں تو میرا یہ کہتا ہے بھی ہونے کو تو اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور بہت سارے ٹاپکس ہیں آپ اس پہ کیوں نہیں پھر بناتے تیسری جو سب سے مجھے جو چیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم we don't challenge ourselves as a nation as well as people as well ہم بہت کم اپنے آپ کو challenge کرتے ہیں اور ظاہری بات ہے اگر ہمیں اگر ہماری عوام یا ہمیں سے ہم سب کو ایک option دیا جائے کہ یار آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ بس chill کریں آپ کی ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی اس کے بعد کتنے لوگوں میں کیڑا ہوگا کہ نہیں مجھے پھر بھی کچھ کرنا ہے بہت کم ہوگا اس کیڑے میں بھی نہیں یہ کیڑا ہوگا ہاں وہ کیڑا بھی ہو جائے گا بھائی چل کریں میں سو رہا ہوں تو کیوں اٹھا تو یہ وجہ بھی ہے کہ we don't push ourselves production houses اور ان سب کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ آرڈینس کی ڈیمانڈی ہے لیکن لوگ دیکھنا ہی چاہتے ہیں لوگ دیکھنا ہی چاہتے ہیں آرڈینس کا کہنا ہے کہ یہ ہی ہو رہا ہے معاشرہ تو دونوں طرف تھوڑا سا وہ ہے بیچ پہ کوشش بھی کی ایک ڈرامرز نے یہ 2020 کی مثال لے لیں دو ڈرامے آئے تھے ایک آیا تھا علف اور ایک آیا تھا میرے پاس توں ہوں علف تو سوفیزم بیچ میں تھا اور وہ بالکل بالکل they tried to different do something different and it was a beautiful ڈراما ٹھیک ہے میں نے پورا نہیں دیکھا تھا بٹ میں نے جتنا بھی وہ دیکھا تھا مجھے وہ اچھا لگا different لگا it had depth اس کے پیچھے کچھ سوچ نظر آ رہی تھی کچھ ایک وہ تھا دوسری طرف میرے پاس توں ہو تھا جس کی جس کا پرمیس بٹا سمپل سا تھا and وہی تھا اس میں ٹویسٹ ہی تھا کہ اس دفعہ the husband is loyal and the wife is not loyal and she is money oriented and opportunist ہے اور چکر میں وہ husband کو چھوڑ دیتی ہے صحیح ہے and we know کہ کون سا دراما خلیل صاحب کا خلیل صاحب کا جو تھا بالکل بالکل تو then we know کہ کون سا دراما ہٹ ہوا کون سا نہیں ہوا دونوں اپنی اپنی جگہ were trying something different but میرے پاس تم ہوں I still feel کہ اس کا ایک تھوڑا سا ٹپیکل سیٹپ تھا ایزی پرمیس تھا ٹھیک ہے Alif on the other hand was a more مجھے دیکھنے سے ایسا لگتا تھا کہ تھوڑا اس پر زیادہ کام ہوا مہنط ہوئی یہ تھوڑی سوچ ڈلی بھی ہے تھوڑی even with the actors as well I felt that as an audience میں کہہ اور وہ نہیں ہوتا ہٹوا تو لوگ پھر کتراتے بھی ہیں should we go for it should we try to make something different یہ جب اس سے مجھے ایسے مل رہے ہیں تو پھر یہی کر لیتے ہیں بالکل بالکل چلت رہا ہے چلتا ہوا کام ہے گوئنگ تھوڑا موشنز ہے بس پیسہ ہا رہا ہے ریٹنگ بڑھ رہی ہے اگلا ڈراما مل رہا ہے یہاں تک کی سوچ ہے لیکن اسی مارکٹ کے اندر یہی ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے اندر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نیٹ فکس کی سیریز ہے ارتوگل آیا چھا گیا وہ اردو ڈبنگ میں دیکھ رہے ہیں لوگ سیزن کا انتظار کر رہے ہیں وہ تو کوئی یہاں ریلیز ہوگی جو میرات کو اردو ہوگا تو جو میرات کی پوری رات بھی بیٹھ کے دیکھے جا رہے ہیں کوویڈ کا دمانہ بھی چل رہا تھا بیسے لیکن اس کے باوجود بھی تو اس میں تو اگر کوئی ایسے دیکھے یار یہ تو ہمارے گھر میں تو گھوڑے نہیں چلتے ہمارے گھر میں تو یہ تلواریں نہیں نکلتی پھر بھی چل گیا اور دوسرا یہ کہ ہمارے تو بھائی جب تک کہ ساز بہو کے مسئلے نہ اس میں ہیں بیچ بیچ میں ڈالے میں انہوں نے وہ فلیور بھی انہوں نے شاید پاکستانیوں کا سوچ کیا لیکن اس کے باوجود اوورال اس کا جو میسیج تھا بڑا بھائی وہ اسلام اور ایمان اور سلطنت اور اقتدار اور نیکی اور بدی اور یہ سب اس کے باوجود اس نے ریکارڈس تھوڑے نیٹفلکس کے اندر ٹرینڈنگ پر آب which means کہ شاید یہ والی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ایزی وے آؤٹ ہے اور اس کو انڈر دا کارپیٹ اس مسئلے کو ڈال کرتے ہیں کہ بھائی لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی آرڈینس کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں ہماری آرڈینس گیم آف تھرونز بھی دیکھتی ہے ٹھیک ہے میں محسس پوری کی بات نہیں کر رہا بٹ جس کو آپ دکھا رہے ہیں مولاجٹ کا اگزامپل ہے مولاجٹ is a بریلینٹ مووی مطلب جس طرح سے بنائی ہے ایسا نہیں کہ پرفیٹ مووی ہے بٹ آپ وہ مووی دیکھتے ہیں اور آپ کا ہوتا ہے کہ یار you feel proud کیا رہے ہیں ہم پاکستان میں بنی ہے مووی اور بہت زبردست ہے اور اور اس نے کیا اتنا بزنس تو آپ اگر کچھ جیز بنا رہے ہو you have to own it اب بہت عرصے سے بن رہی تھی مولاجٹ بہت اگر وہ پیلنے والی مائنڈ سیٹ سے ہوتی تو وہ دو تین سال میں ہٹ بھی ہو جاتی لیکن the director took his sweet time کہ نہیں when I'll be satisfied with my product تم میں لانچ کروں گا تو اس میں پھر production کی بھی بیکنگ آتی ہے سب وہ سنرجی میں چلتے ہیں تب ہی ہوتا ہے میرا پہلا ڈراما تھا میں نے اس سے زیادہ شوٹ کسی ڈرامے کی اتنی انجوئنی کی تھا لنبا ٹائٹل تھا میں نے اس سے زیادہ شوٹ اس ڈرامے کا نام میں لینا نہیں چاہ رہا میں نے کہا پتہ نہیں یہ اتنا نمہ نام چل رہا ہے کب ختم ہوا پاوز نے جو ہے تھوڑا سوڑا 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 تو وہ ڈراما جو تھا بہت عبردست محول تھا اس میں we got in that ڈراما through auditions which was a rare thing کہ audition دی ہم نے اور اس میں young cars جو تھی young actors almost سارے نئے نہیں ہی تھے تو stars hardly تھے اس میں اور تھا بھی ایک اچھے مطلب مانے میں production house کا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں مطلب امید ہے بہت نہیں اور بن بھی بہت اچھا رہا تھا بٹ وہ ڈراما کے جو production house کے head ہیں he didn't own that project because اس میں رونا دھونا نہیں تھا صحیح he's like یہ نہیں چلے گا اس پہ میرا کوئی ایمان نہیں ہے because یہ تو بڑا رومانٹک کومیڈی کنونشن بھی نہیں تھا وہ against کنونشن اس وقت رونا دھونا اس میں تاکہ یہ رومانٹک انگریڈینٹس نہیں ہیں وہ سمجھ رہے ٹھیک ہے اب تو یہ لٹری ڈرامی اس چیز پہ جج ہو رہا تھا کہ کتنے جنازے ہیں کتنی شادی ہیں جیزے کراچی میں ایک زمانے میں بیچ پہ یہ ٹرینڈ بن گیا تھا کہ بھئی ڈراما تب ہی ہٹ ہو گا جب اس میں ایک دو جنازے دکھاؤ ایک دو طلاقے دکھاؤ یا شادیاں دکھاؤ اسی کردگرد ہوتا تھا اور وہ ڈراما جس نے دیکھا اس نے بہت انجوائے کیا I haven't met a person جس نے بولا میں نے وہ ڈراما دیکھا تھا اور مجھے پسند نہیں ہے آپ کے سامنے نہیں کہیں گے جو بروٹل بھی ہوتے ہیں کچھ آپ کے آپ کے سرکل میں کچھ ہوتے ہیں ہمیشہ لوگ جو آپ کو بولتے کہ کیا کر رہے کتہ کٹیا کام تھے کیوں کر رہے زندگی میں سیریس ہو جاؤ ایک ہوتے ہیں اس طرح صحیح ہے وہ اچھے ویل ویشرز بھی ہوتے ہیں جو کہ بڑی کرٹیک تگڑی کر رہے ہیں کہ بھائی جان کیا کر رہے ہیں I've been very lucky کہ میرا جو بیس ٹرینڈ اور میری والدہ میرے سب سے بڑے کرٹیک ہیں اس سے امبرومنٹ ہوتی ہے امبرومنٹ ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ وہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ تو کہنے کا بخیر coming back to the point وہ بات یہی ہے کہ ایک اچھی چیز بننا اور اس کو اچھے طریقے سے پہنچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے اگر پروڈکشن ہاؤس نہیں بیک کرے گا ایک ڈیفرنٹ چیز کو اور نہیں اس طرح سے مارکٹ کرے گا میرا یہ ماننا ہے کہ وہ اگر اس وقت ہٹ نہیں ہوا تو بعد میں وہ از ایک کلٹ پھر بھی چل جاتا ہے same was with this ڈراما کہ وہ جس نے بھی دیکھا اس نے پھر پھر مزا آتا تھا صحیح صحیح ہمارے جو ایڈز اس میں بھی کریٹیوٹی شاید بہت وہ کسی نے بنائی دی شورٹ فلم بنائی دی کہ ایڈ اس وقت تک نہیں چلتا جب تک دو ناچنا رہے ہوں ادھر سے ادھر بھاگنا رہے ہوں بس وہ بھاگے دوڑے برینڈ ڈیسٹر ہو گیا لیکن پھر ہمارے پاس مثالیں ایسی بھی ہیں کہ مثال کے طور پر فیصل قریشی صاحب نے ایسا زبردست یو فون کے برینڈ کو اٹھا کے رکھ دیا اور بہت بہترین بنے لیکن وہ تو بہت زبردست ٹھٹ ہوئے لیکن اس کی ایکسٹریم دوسری طرف وہ ہے کہ جو کٹ کٹ ٹیلکم پاوڈر اور اس ٹائپ کیا ہے وہ بھی چلے اس کا مطلب عوام تو اس کو بھی کرتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ مارکٹ بھی بڑی زبردست ہے جو کہ اس کو میمز میمز کے چکر میں بندے کو یاب ایسا اٹھا دیتے ہیں بندہ کہتا ہے دیکھو میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا کیا چل گیا وہ وہی نا ڈیر ایس نو فکس فارمیلا کبھی کچھ چل جاتا ہے کبھی کچھ چل جاتا ہے آپ کو پتا ہی نہیں ہوتا اب تو وہ دور آگیا کہ اچھی خاصی عوام کرنج کانٹنٹ مقاعدہ انجوائے کرتی ہے یہ یار یہ چیک کر یار کتا گھٹی ہے یہ بھی ہوتا ہے ایک منٹ بات کٹ رہا ہوں یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے ہاو ٹو ڈرنگ کلاس آف وٹر بس آپ یہ سرچ کریں وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ملتی ہے چاہید ایک منٹ کی آپ اس کو دیکھتے ہیں پانی پیتے ہیں ختم کرتے ہیں اس کے آپ ویوز دیکھیں وہ ملینز میں ملینز میں صرف اس بہت ہے کہ یار دیکھو کیا بنایا ہے ہاو سٹوپید اور ہاو بیسک یہ بات صحیح ہے کہ کوئی فکس فورمولا نہیں ہے کوئی فکس فورمولا نہیں ہے لیکن جو ایڈوٹیزمنٹس شوٹ جو ہو رہے ہوتے ہیں ای ٹھنگ دوز ایڈوز 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 آئیڈ چوٹ کرنا اس کے پیچھے کوئی پتہ نہیں کتنی میٹنگز ہو چکی ہیں سٹوڑی ووڈ بنے ہوئے ہیں چیزیں لوکڈ ہیں تو اس لیے وہ لگتا ہے کہ وہاں پہ موسٹ آئیڈ چوٹ ایڈوز ایڈوز آپ بھی وہاں جاتے ہیں تو آپ کو بھی اسی حساب سے پروٹوکول مل رہا ہوتا اور آپ بھی اسی حساب سے you know what you're supposed to do اور اس میں یہ ضرور ہے کیونکہ بہت سارے ڈیزیشن میکرز انوالڈ ہوتے ہیں ایک تو ڈیریکٹر ہے پھر پروڈکشن ہاؤس ہے پھر اس کے پیچھے ایجنسی ہے پھر اس ایجنسی کے پیچھے برائنڈ ہے جس کا کلائنڈ ہے تو ان سب کا مطمئن ہونا ضروری ہے ایک شارٹ کے اوپر تو میں ایک شارٹ میں نے دیا اس نے شوٹ کر لیا اب وہ جائے گا پہلے ایجنسی کے واس ایجنسی جائے گا کلائنڈ کے پاس پھر کلائنڈ گلے گا کہ میرے خال سے صحیح نہیں وہ پیچھے جو خاتون تھی وہ جو گزر رہی تھی ان کے کپڑے اب آپ گلابی کر دیں اور یہ کب ہو رہا ہے جب ہم نے کوئی پچیس دفعہ وہ ٹیک کر لیا اور ہم اگلے ٹیک پہ چلے گئے can't do anything you have to go back you have to shoot that again تو اس اس چیز میں یہ ہے کہ بہت ایک ڈیٹیلڈ کام ہو رہا ہوتا ہے ہر کسی کا نکتہ چینی وہ سب چل رہا ہوتا ہے کلائنڈ جو ہے وہ اپنی برینڈ کو ہر جگہ اوپر لانے کے چکر میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میرا برینڈ پرومیلنٹ رہے یا ایت سیم ٹائم یہ بھی ہے کہ کوئی الٹی سیڈی چیز نہ ہو جائے جو میرے برینڈ سے اسوچیئے ہو جائے وہ الگ چیز لائن پر سوچ رہے ایجنسی کلائنڈ خوش رہے زیادہ ترقی صحیح باتا ہے کلائنڈ 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 and i have seen very few people in this field or in majority of the fields جو اپنے اوپر والے بندے کو کو کوئیسچن کرے یا there is a way to go about it کہ آپ ان کو اک طریقے سے لاسکتے ہیں کہ سر مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ہم ایسے کر لیں ہم کر لیں نہیں سر بس آپ نے بول دیا رات ہے تو رات ہے تو وہ والی چیز تو وہ اس چکر میں ایسی کام نکلتا ہے اجھا ٹیچنگ کی طرف آپ کا کس حکیم صاحب نے مشورہ دی کہ آپ ٹیچنگ بھی کر سکتے ہیں یا اگر سے یہی قیال آیا دفعہ گئے تھے بہت سوانی بات تھی ایسا نہیں ہوا ایسا ہی ہوا تھا بیچلر جب میں اپنا کر رہا تھا تو اس ٹائم پہ اپنے خرچ پانی کے لئے میں نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی تھی ٹیپیکل کراچی آئی یہ ہی ہوتا ہے یہی نورم ہے بالکل سہی ہے پیرنٹس کو میں نے بول دیا کہ بھئی آپ بس میری فیس بھر رہے ہیں باقی سب میں خود کر لوں گا مات میں ایسی نیچریلی گفت ایسی تنی تھا پرچے پرچے اوٹ ہو جاتے تھے مطلب مجھے مات میں بس چل جاتا تھا مات میں چلتا تھا بڑے رام سے کر لیا تھا تو پھر میں نے کہا چلو میں تھی پڑھاتا ہوں میں نے او لیویل ٹیوشنز دینا شروع کی جہاں میں ٹیوشنز لیتا تھا اے لیویلز کے ٹائم پہ وہیں پہ میں نے سٹارٹ کیا انہیں کو پڑھانے ان کو کیا پڑھاؤں گا اب میں پڑھاتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں اب میں بتاتا ہوں میں نے کہا جہاں پڑھا رہا وہیں پڑھا رہا تو وہاں اور گھر پہ اس طرح میں نے یہ شروع کیا اور بچلرز اس سبجٹ پہ مزید عبور آ گیا جن کو میں پڑھا رہا تھا ان کے بھی اچھے ریزلٹ آ رہے تھے یہ بھی کر سکتا ہوں ایم بی اے جب سٹارٹ ہوا تو ایم بی ایوننگ پروگرام تھا اب میں پاس دو آپشن تھی یا تو میں کہیں جا کے جاپ کرتا یا میں ٹیچنگ کرتا ٹیچنگ میں یہ فائدہ تھا کہ میں نے چھے وجہ تک پڑھانا ہے آفس میں تو میں اسے نہیں کر سکتا کہ بھائی آو بیٹھو بھائی کلاس ہوگی تمہاری بھی بیٹھو تو اس چکر میں میں نے کہا کہ ایم بی اے جب تک ہو رہا ہے تو صبح سکول میں پڑھائیں اور دوپہر میں ٹوشن پڑھائیں شام میں جا کے ایم بی کی کلاس لیں تو سکول میں بھی میں گیا تو انہوں نے ڈیمو لیا اور ڈیمو لیتی ہی آئی گوٹ سیلیکٹڈ پھر جس اور سکول بھی پہلی جوب وہ تھی جہاں جس سکول سے میں نے او لیول جے لیول کیا تھا تو اسی سکول میں میں نے پڑھا ہے سیٹی سکول میں اور پھر زیبست میں نے بیچلرز کیا بہا تھا اور ماسترز وہیں سے کر رہا تھا تو پھر میں نے زیبست میں بھی پڑھایا دیورنگ ماہ ماسترز تو ابھی بھی پڑھا رہے ہیں نہیں آئی لیف ٹیچنگ ان ٹوانٹی ٹوانٹی گوٹ ٹوانٹی گوٹ اور اس کے بعد آپ آئے سٹینڈپ کومیڈی میں و میں میں اپنے اب کامیو کو هل رکشن با رکشن باگی کہ امہہہہہہہی پڑھاتا ہے بچوں کو بچوں کو خراب کر رہی ہے وہ بہر مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو بتھنے لئے اب میں 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 بکنے جائیں گے پھتا ہوں تو اسی ٹائم میں میں نے ے ٹھیٹر مجھے پروپیشنیل پریج جو یہ رہے تھے میں میں نے اپنے اٹس کاؤنسل پر شروع کیے تو وہاں جب تک میں نے جاتا ہے کہ ہاں ایکٹنگ پیشن ہے یہ نہیں چھوڑنا ہے تو جب تک منیج ہو سکتا ہے اس طرح سے کرتے ہیں اور جب حالات اجازت دیں گے تو پھر فل ٹائم سلے جائیں گے اب ہوتا ہے یہ تھا کہ صبح سے شام تک پڑھایا ہے ایم بیو تو ہو چکا تھا پھر شام سے رات تھیٹر کی ریورسل اب آپ ایک مہینے ایک پریکٹس کر رہو ایک رول کی تو ایک پلے تھا جس میں میں گے فیشنڈ ڈیزائنر بنا تھا اور اس کی بالکل اور اس کی جو تھی نا وہ باڈی لینگویج وہ ساری اب آپ ایک مہینے تک پریکٹس کریں ایسے ساری چیزیں چل رہی ہیں یہی ہو گیا اب پرفورمنسز چل رہی ہیں ایک تو بیچ میں بچ سٹوڈنٹس بھی آپ کو دکھ گئے آرڈینس پہ ان کو تو میں بھرم کر رہا تھا سکول میں یہ آگے مجھے اس روپ میں دیکھ رہے ہیں اب ایک دن کیا ہوا میں سکول میں چلتے ہو جا رہا ہوں اور نیچرلی نا میری چال میں ایک لہر سی آگیا تو اس وقت CCTV کیمرے کم دے تو پھر مجھے کلیگ نے بلا کہ سار کیا ہوگا آپ کیسے چل رہے ہیں تو وہ آپ کے اندر ایک آ جاتا ہے وہ بڑا مشہور کال ہے کہ اگر آپ نے کوئی کریکٹر اچھا کرنا ہے تو اس کو اوڑ لیں اپنے اوپر تو آپ نے اوڑ لیا تھا ماشاءاللہ لیکن لگلی وہ کئی CCTV کیمرے اتارنا بھی ہوتا ہے اوڑے نہیں ہیں پینے نہیں ہیں اس طرح سے رہا ہے جو آپ کیریکٹرز پر بہت زیادہ ٹائم لگا جاتے ہو تو پھر آپ کو نکالنا بھی ہوتا ہے بہت سارے بہت مشہور ایکٹرز ہیں بہت بڑے بڑے ایکٹرز ہیں جو ایک بڑا زبردست کیریکٹر کر کے پھر اس سے باہر نہیں نکلتا ہر پرفارمز میں وہ جھلکتا ہے بلکل تو وہ بڑا فرکی معاملہ ہے سٹینڈ اپ کومیڈی کرتے ہوئے کبھی شو کر کے نکلے اور لوگوں نے کہا بولا کیسے یا کوئی ملتگڑا مسئلہ ہو گیا کہ اس نے یہ مزاق کیسے کیا ہماری کمیونٹی یا ہمارے اس کے اوپر کوئی ایسا کوئی سیریس مسئلہ تو نہیں ہو گیا کیونکہ ہم لوگ جب پوسٹ ڈالتے ہیں نا ایسی کوئی تو وہ کی بورڈ واریئرز الحمدللہ بڑی تعداد میں ہر نسل میں پائے جاتے ہیں وہ تو جب آپ کو کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے بلکل گوڈ یار ہیکلرز آتے ہیں آرڈینس پہ جو اس وقت آپ کو تھوڑا بہت چھیڑتے ہیں یا تھوڑا ڈومینیٹ کرنی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت اگر آپ ان کو نیوٹرلائز کرتے ہیں بہت چوڑا اور اب بتاتا ہوں آپ کو بھرم نہیں دینے اس کو آپ نے اس کو بھرم نہیں دینے بکوز آپ آپ تو وہاں گاندھی گیری کرنی آپ نے آپ نے جوکس کے تحت لینی ہے آپ نے لینی ہے اس کی لیکن آپ نے اس پہ بھرم نہیں ڈالا آپ اپنی باتوں سے ہی اس کا مجھا بڑھائیں اچھا ٹھیک ہے تو جیسے ایک ہمارا شو تھا which was a show about bad jokes theme اس کی شو کا نام تھا چس اور اس میں آپ نے واہیات سے واہیات جوک سنانے اس پہ میری پرفارمنس آئی تو سامنے ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا وہ بوئیس تھے سیم نارمل اور بیچ پرفارمنس پہ ان کا فون بجھنے لگ گیا سائلنٹ بہن تھا تو اس میں ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی سی اس پہ ان کی کچھ نہ بجھ ہٹتی بھی نہیں موقع مل جاتا ہے کہ ہم we can take on this guy تو وہ بیک فٹ پہ چلا گیا وہ بیک فٹ پہ چلا گیا میں نے کہا مجھ سے بات کرنا مجھ سے بات نہیں کرا ساتا بات نہیں کرا سکتا کیا ہو گیا نہیں ہمارے بہت سے ہم کلاس چھوڑ کے آئے اس طرح بڑی عجیب سی ڈیٹیلز جیرے تھا جوڑ نہیں رہی لنک نہیں کرنی تو میں نے کہا مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو میں اور گز گیا مجھے اور چل ہوئی تو وہ اگدم سے اوپر سے آنے لگیا نہیں آپ کریں آپ چس کریں آپ کریں نہیں آپ بولیں اس طرح اور آ گیا اچھا اس دوران باتوں میں اس نے یہ بتا دیا تھا کہ وہ سائیکالوجی پڑھ رہا ہے یا اس طرح کی کام اچھا یہ جیز آپ کو ملگئی تھی انفرمیشن اگریز سے ٹھیک ہے وہ سارڈ اف ایڈ نو ایڈ نو ایڈ نو ایڈ نو سائیکالوجیس تھا یا وہ سائیکارٹریس اسی طرح کی کوئی چیز تھی تو اسی میں نے ریلائز بھی کر لے کہ اب یہ تھوڑا سا ہوسٹائل انوائرمنٹ ہو رہا ہے تو دو آپشن یہاں تو کٹ لو آگے اپنی پرفورمنس پر آجاؤ یا اس کو آپ اسی کوئی پرفورمنس بنا دو تو پہلے میں نے سوچا کہ میں اپنا پرفورمنس کنٹینیو کرتا ہوں کرتے کرتے ایک دم سے میرے دماغ میں بات میں نے کہ آپ سیشنز ہوتے ہیں آپ کے اس طرح پیشنٹس آتے ہوں گے آپ کے پاس اور میں نے بلیا آپ کے پاس کوئی آتا چل چل نکل تو پاگل پاگل کر اسے میں نے کیا بھائی جو باقی کمیڈینز بھی بیٹھے تھے وہ کھڑے ہوکے تالیہ بجانا شروع ہوگئے مٹیریل پہ آجائیں ایک اور ریسنٹلی ایک اور اسی طرح ایک گروپ آیا تھا بوئیس کا اور اس میں ایک بندہ تھا جو بہت چوڑا ہو رہا تھا اس کا باتوں باتوں میں تھا کہ یہ تو میں بھی کر لوں تالیہ تو نے کیا کر لیا ہم بھی کر لیں ہم بھی کر لیں اس میں کیا ہے اور اتنا گروپ لے کے غلطی ہے کہ اس نے شروع میں ہی اس طرح کی وائپ سیٹ کر دی تو کوئی اگلے چار جو کمیڈینز آئے بہت تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے جو کا کہیں سے بھی لنک اس کے اوپر آکے ہم نے یہاں فٹ کرنا تو اس کی پھر اچھی خاصی بجائی سب نے اس کے بعد وہ آیا پھر مزید دو تین شوز میں آئے اپنے گروپس کو لے پھر اس کی مزید پھر نہیں آئے اچھا وہ شاید خود ہی سٹیج پہ آئے گا ہم کل کے دگھاتے ہیں تو کون ہے بھائی تو اچھا کومیڈی فور دو گوڈ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس طرح کی کومیڈی زیادہ پروڈیوس کر کومیڈی تھی لیکن وہ سوسائیٹی کی بہتری کے لئے اس میں کچھ تا مثال ہمارے پاس وہی ایٹیز کی ڈرامے اور ہے کیا آج بھی ایسا ہو سکتا یا یہ چپٹر اب گیا اب نہیں ہوتا نہیں بالکل ہو سکتا ہے ای ٹھینک ہماری اچھی ایک ڈریکشن چل رہی ہے there has been a lot of growth as well slow paced because دیکھیں stand-up comedy کی تو کوئی انڈسٹری ہے ہمیں شو کرنا تو ہم کودی مارکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کراچی کے مقصوص علاقوں میں ہی ہو رہا ہے ہمارے شوز ڈیفنس میں رہے ہوتے ہیں بھاگی جگہ ہمیں وینیو نہیں مل رہے ہوتے سال آرڈینس is امیزنگ بلکل اور ہم نے وہاں جو پرفارم کیا ہمیں ریسپونس زیادہ مزا ہے نورت ناظر باد میں ہم نے کیا تھا وہ ٹیوشن سینٹر کی جگہ میں ملی وہاں پر کرنے کے لیے تو وینیوز نہیں ہیں لہور اسلام آباد میں ہم ہی جاتے ہیں تو شوز ہوتے ہیں بہت کم وہاں ریگلرلی کر رہے ہیں پرفارم تو ابھی ٹائم لگ رہا ہے اس کو کرنے بٹ ایسا نہیں ہے کہ جو پہلا تھا اتنے ہی ہیں لوگ گھس رہے ہیں کر رہے ہیں کوشش ویڈیوز اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تھوڑی بہت آنا شروع ہو گئی ہے تو ایک سلو پروسس ہے اور اس میں لگے گا ٹائم دیکھیں آپ کے حالات وغیرہ کی وجہ سے بھی کتنے ایشیوز ہوتے ہیں آپ جیسے ہمیں ہمیں ٹور کرنا چاہتے ہیں کنٹری وائیڈ ٹور رمضان آپ نہیں کرو گے رمضان میں ہم صرف ایک شو یہاں پہ کرتے ہیں آل نائٹر شو بھی ٹورز در لاسٹ اشرا تاک راتوں کے اندر یہاں کے لئے تو خیر اس کے بعد پھر آ جاتا ہے آپ پھر ایک فیز آتا ہے جب آپ کو یہ سیلاب والا ٹائم آئے گا پھر شادی سیزن آگیا تو یہ سارے مسئلے مسائلوں کی وجہ سے کسی شادی ہو گئی وہ گئی تو اس طرح چیزوں کی جیسے خیر کافی آپ کے سکیجولing اور سپیڈ بریکر جس پھر ٹائم لگتا ہے ہاویور آم دیر آر پیپل ہو آر سٹیپن انتو آر 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 جو وہ ہے سوسائیٹی کی بیٹرمنٹ کیلئے یا سمجھیں کے سلو آید بھی ہو رہی ہے مزاق بھی ہو رہا ہے تو اس میں کوئی ایسا ہے کہ آر یہ ہماری آر آیٹی میں بہتری آنی چاہیے پاکستان کے پولیٹیشن کے اپر کبھی کچھ ہو رہے ایسی ابھی گنجائش ہے یا انوار مکسود مہین اختر تک تھی نہیں گنجائش ہمیشہ رہے گی سٹین اپ کومیڈی کمیڈین تو خیر آپ کافی ساری چیزوں میں انوار ہو گئے ہیں کئی ملکوں میں تو یہ بھی ہے کہ کورپرٹس ہائر سٹین اپ کمیڈین تو گف دیر اون ٹویسٹڈ انسائیٹ آن دی پرڈک ایسا ہی ہے سو داڈ دی کن یوز دا ان یہ نہیں ملتے سٹین اپ کونڈ یہ جوک سپانسر کیا ہے فلاں فوڈز نہیں لیکن اپنا وہ مل جائے ایسے سپانسر تو ہم کر لیں گے سارے سپانسر متوجہ ہوں یہ ہو سکتا ہے تو عثمان بہت مزا ہے بھائی آپ کے ساتھ اور جو میں کہا سنا معاف یا آخر میں جو کنونشنل جملے ہو تو یہ میں آن ریکارڈ کر رہوں الٹے سیدھے اگر کچھ کر رہے ہیں تو ریشو دوسری طرف زیادہ جائے جو اچھے کر رہے ہیں اس کا ریشو بڑھتا رہے اور انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی کمنٹس کے اندر ضرور بتانا ہے کہ اسمان بھائی کے جاتھ کیسی ڈسکیشن رہی انشاءاللہ اگلے پوڈکاسٹ میں ملاقات ہوگی